ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں اکوش رواستف صاحب اس گڑت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس گڑت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر بھی آتا ہے کہ دھروی کرن تمام پارٹیوں کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے اور دھروی کرن کی بنیاد سے کس طرح سے ووٹوں کی فصل لہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ جو بیانات ہیں یہ اسی وجہ سے دیے جا رہے ہیں کیا سمیر جی یہ پہلے سے مانا جا رہا تھا کہ دھروی کرن کی راجنی ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب بات ابھی تو پہلا ہی چرن ہے اور پہلے چرن کے مطلب پہلے سے مطلب میرا ماننا تھا چھے میں نے پہلے سے اس کی پوری تیاری تھی کہ اسی پر ہی چنا ہونا ہے وہ بات دوسری ہے کہ کتانوں کا مددہ پھر باقی بیروجگاری کا مددہ دیکھیں دیش میں اتنی بڑی چیزیں چل نہیں لیکن اس پر کوئی آواز نہیں ہو رہی ہے یہ وپست کی بھی بہت کمجوری رہی ہے کہ کورونا کو لے کر کے کوئی بڑی آواز نہیں اٹھا پایا یہ وپست کی بھی کمی رہی ہے کہ جو سرکار کی وپستائیں تھیں ان کو سامنے نہیں لے پایا سرکار کے پاس جو تھی چیزیں ایک ڈلیوری ہے ان کے پاس میں جو لوور کلاس میں نظر آتی ہے اور دوسرا مددہ پھر دروی کرن کی راجنیت ہو جاتی ہے تو دروی کرن کی راجنیت یہ جانبوچ کر کے فیزز میں آئی ہے اور وہ جب ڈاؤن فال بھی ہوگا اس کا تو فیزز میں ہی ہوگا وہ ایک دم سے نہیں ہو سکتا یہ بہت سوشولوجیکل اس کا آسپیکٹ ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم سے کسانوں کا معاملہ اس پر سپرسیٹ کر جاتا اور وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہاں آپ دونوں طرف سے اس کی آگ لگائی گئی سماج بادی پارٹی نے جنہ مہودے کو لے آئے اور یہ یہاں سے تیرہ کے جت مکو جیسے کہ بڑا بڑیاتا دیا گیا تھا اس کو کوریت آ گیا اور اب بھی یہ مانا جاتا ہے اور اب جو آج کے حالات جمینی حالات میں بتا رہا ہوں میں دیکھا سمجھا ہے میں نے اس کو تو پر یہی لگ رہا ہے کہ دیرے دیرے وہ پھر وہی دوبی کرنگی تھیتیاں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے منیش شادف بہت دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کی باتیں بھی سن رہے تھے اور منیش لگاتار گراؤنڈ پر ہیں لوگوں کی ووٹرز کی نبس ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں پشمی یوپی میں یہ جو چناوی دور منیش ہم دیکھ رہے ہیں اور دھرم کی راجنیتی کا یہ جو زور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا عام جنتہ کے من مانس پر کیا اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عام جنتہ کے لیے بھی کیا یہ مددے ضروری ہیں یا پھر سیرے سے خارج کر رہی ہے جنتہ ایسے مددوں کو دیکھیں سمجھ یوپی کی جنتہ امید کر رہی تھی کہ اگلے پانچ سال میں چاہے بی جی پی ہو یا سماجوادی پارٹی اگر ستہ میں آتے ہیں تو یوپی کا آکار کیسا رہے گا یوپی کا سروب کیسا رہے گا بیروزگاری کی جو سمجھا ہے سکھشا سے لے کر پولیس ویبھاگ اور باقی جتنے دیپارٹمنٹ میں جو بھرتیاں رکھت چل رہی ہیں ان کا روڈ بیپ کیا رہے گا کتنے لوگوں کو نوکری دی جائے گی اس کی امید عام جنتہ کر رہی تھی محلاؤں کی سرکشہ کے لیے اور کیا کیا انتظام کیے جائیں گے کسانوں کی سمجھا ہے بہت بڑی ہیں سمرتھن مولی کا تو پرشن ہے ہی گرنہ کسانوں کا بقایا بھکتان ہے اس کے علاوہ بزلی بلوں میں وہ چھوٹ کی مانگ کر رہے ہیں تو اس پر چرچہ ہوگی ایسی عام جنتہ ان چناؤں سے امید کر رہی تھی لیکن ساماجک نیائے بنام ہندوت کی لڑائی اب دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ گھوشنا پتر میں سماجبادی پارٹی او بی جی پی ان سبھی تتھیوں کو سامل کرنے کی بات جرور کرتے ہیں لیکن جب وہ چناؤی میدان میں اترتے ہیں چناؤی رن میں اترتے ہیں تو سہارا اس طرح کی بیانوں کا لیا جاتا ہے یا تو ہندوت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا پھر جاتی گول بندی ان کی بیانوں میں ساف نظر آتی ہے تو یو پی کی جنتہ دیکھ اور سمجھ رہی ہے وہ اس کے زیادہ نزدیک جائے گی جو ان کی ہتکی بات کرے گا پشمی اترتفدیس میں جس طرح کا ماحول ہے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو جنتہ بہت ہی سائلینٹ روپ سے یہ تیہ کر رہی ہے کہ وہ کس طرف جس میں زیادہ سمبھاونا ہے پشمی اترتفدیس کی وکاس کیوں اترتفدیس کی وکاس کیوں اس طرح جانے کا من بنانے کیوں کیونکہ ابھی تک سماجبادی پارٹی کے داگیوں پر آپ لوگ زوردار حملہ بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب اکھلیش شیادف کہہ رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی بدھاواسی میاں کر کے کھوکلے باتیں کہنے کا کام کر رہی ہے چونکہ انہوں نے اپنی پہلی سوچی جاری کی اور پہلی سوچی میں اپنا پہلا نام انہوں نے ناہید حسن کا رکھا تو اس بات کو لے کر کے سماج میں میڈیا میں پارٹیوں کے بیتر سب جگہ اس بات کو لے کر چرچہ ہوگونی ضرور ہو گئی اور سپریم کورٹ میں اس بات کو لے کر کے ایک پیائیزل تطورن فائل ہو گئی کہ اس سماجبادی پارٹی دنگائیوں کو ٹکٹ دینے کا کام کر رہی ہے سماجبادی پارٹی کے خلاف جب یہ نیریٹیب بننے لگا تو سماجبادی پارٹی جاند مجھ کر کے کاؤنٹر اٹیک کے روپ میں جبردستی طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو اپرادی چلیٹر کا بتانے کا پریاس کر رہی ہے لیکن مقدمہ درج ہونے سے کوئی وقتی اپرادی نہیں ہو جاتا ہے یہی بات تو وہ بھی کہتے ہیں مقدمہ درج ہونے سے کوئی اپرادی تھوڑی ہو جاتا ہے یہ سارے پولٹیکل مقدمیں وہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں پہلے کی جو آپ کی لسٹ تھی اس میں بھی 37 داغی تھے اب ٹوٹل 99 ہو گئے ہیں اس پر اکھلے شملہ بول رہے ہیں تو الٹی میٹلی جنتہ کے سامنے جو اسٹتی نظر آ رہی ہے سب تو ایک جیسے نظر آتے ہیں ہمام میں سب ننگے نظر آتے ہیں یہ تو ہے نا یہ تو بھالی بات ہے نا راکھر جی میں آتا ہوں آپ کے پاس پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر